سب چنوکو میں ای طرف سے پیار بھرا رام رام اور اب صبح کے بچرے ہیں ساڑھے پانچ اور میں اٹھ گئی ہوں اور اب میں پھراتنا کر رہی ہوں بھگوان جی کا نام لے رہی ہوں اور اب میں دھرتی ماں کو چھو رہی ہوں اس کے بعد ہی نیچے پہر رکھوں گی اب میں نے سارا کام لپٹا لیا ہے جھاڑو پہنچا میں نہا کے آ گئی ہوں آج میں نے بال دھوئے تھی اور میں سیر پہنچ رہی ہوں ویسے میرے بال بہت چھوٹے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں اور جب سے باب ہوا ہے تو دور کم ہی ہو گئے ہیں اور اب میں مندر کے برطن ساف کر رہی ہوں ویسے میں مندر کے برطن راکھ ہو یا ریتہ ہو اس سے ساف کرتی ہوں لیکن سب کچھ گتم ہو گیا ہے تو اب میں کھالی سرف سے ہی ساف کر رہی ہوں اور اسے میں بڑیا کر کے چمکا دوں گی تھوڑا ٹیم لگتا ہے لیکن مندر کے برطن میں محنت کرو تو چمک ہی جاتے ہیں اور یہ ایک نور نیچے کی بہت گندے ہو جاتے ہیں نا تیل ٹپکتا ہے اب دیکھو یہ میں نے دھو لیا ہے اور ایک بار اور دھو دوں گی اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی دیکھنا کتنا بڑیا کر کے یہ دیا مندر کا چمک جائے گا کیا بولتے ہیں بابو نے اس کے اندر موم گرا دیا تھا اس نے چھٹانے میں دکت ہو رہی تھی دیکھو اب میں چھت پہ آگئی ہوں بجرے ہیں صبح کے ساڑھے ساتھ اور اب میں فول توڑ رہی ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے میری فول واری کے بارے میں اور میرے کو بہت خوشی ملتی ہے میرے گھر میں فول آتے ہیں پوجا کرنے کے لیے یہ دیکھو میری چھوٹی سی پلیا ہے میں نے فول دھولیا ہے اور آپ دیکھا تھا میں مندر ابھی نیا ہی لے کی آئی ہوں پہلے بہت پریسانی ہوتی تھی پوجا کرنے میں لیکن اب کوئی پریسانی نہیں ہوتی ہے اور میں پوجا کرتے سے میں تل کا تیل ہی یوز کرتی ہوں گھی بھی نہیں یوز کرتی ہوں گھی کبھی کبھار توہارو پہ ہی منگاتی ہوں دیسی گھی اور تل کے تیل سے ہی یوز کرتی ہوں پوجا اور کیا بولتے ہیں ماں چیز ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ماں چیز سے میرے ہزبین کو ایلرجی ہے تو میں لائٹر سے ہی پوجا کرتی ہوں کرنے تو نہیں چاہیے پر میں لائٹر سے ہی پوجا کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں پلیس پلیس جرور بتانا اور پوجا کرتے سے میں بھی کوئی کمی دکھائی دی تو کمنٹ میں لکھ دینا اور دھوپتی بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے جاڑوں میں بہت ٹائٹ ہو رہی تھی پتھر کی طرح یہ دھوپتی اور کیا بولتا ہے دھوپتی بنانے میں بہت پریسانی ہو رہی تھی اس لئے ہاتھ بھی سن ہو رہی تھی جاڑوں کی ویسے اب میری پوجا بھی سماپ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں چھت پہ جل چڑھانے جاؤں گی اب میں اپنے بہار پوجا کر رہی ہوں یہ ہمارے گھر کی کل دیپتا ہے جہاں پی بابا نیلے بھوڑے والی باغڑ سہر کی ہاں میں انہیں بہت پوجا کرتی ہوں میں ان کی اور یہ ہمارے گھر کی کل دیپتا ہے جسے سب کے گھر کے ہوتے ہیں اور ویسے میں اتوار کو گنڈی بھی کرتی ہوں اگیاری پر آج نہیں کری ہے میں نہیں کیونکہ آج اتوار نہیں ہے اور میری ہاں کی پوجا بھی سماپ ہو چکی ہے اب میں کچھنے میں آگئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چائے پرانٹھی اور تھوڑا سا پانی میں نے گنگنہ کر لیا تھا کیونکہ تھنڈے پانی سے آٹھا تھوڑا سا اٹھ جا رہا تھا تو میں نے پانی گنگنہ کر لیا تھا اور یہ دیکھو بابو نے بول کہاں فیک دی ہے اور وہ بول جوا لے جا رہا تھا وہ تو میں نے دیکھ لی تو پھر میں نے ادھر رکھ دی اس کی بول اپنی چکر کی اب یہ دیکھو بابو کیا کر رہا ہے یہ چاول سے کھیل کر رہا ہے اٹھ دیکھا نہیں اور اس کی پاپا برس کر رہی ہیں اور بابو کو میں پجامی اور جوت موجے پنا رہی ہوں تھنڈ بہت ہو رہی ہے یہ مانتا نہیں ابھی اسے نمونیاں ہو گیا تھا بڑی مصطل سے صحیح کر رہا ہے اب میں نے چائے انہیں رکھ دی ہے اس میں میں ادھرک گز دوں گی ادھرک میں گز کے بھی ڈال لیتی ہوں کوٹ کی میں نے چائے کی پتی ڈال دی ہے پیسے ختم ہوگی ڈبے میں کروں گی اور چینی میں ایسی ڈال دیتی ہوں ایسی اندازہ ہے مجھے یہ بادام میں اپنے پتی دیب کو دے رہی ہوں اور اپنے بابو کو گز کے دوں گی اس سے سردی نہیں لگتی ہے پھر بھی اس سے سردی لگ جاتی ہے اور یہ گائے آیا گئی تھی ہم نے جو سمان ہوتا ہے ہم گائے کو کھلا دیتے ہیں آئی میٹی چائے بن کے کھول کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب میں پرانٹے سیکھنے جا رہی ہوں اس کے پاپا کو ناستے میں صرف پرانٹے اور چائے ہی چاہیے وہ سبجی بھی نہیں کھاتے ہیں تو پھر میں سبجی دوپیر میں ہی بناتی ہوں جب وہ لینج کرنے آتے ہیں اتنے ٹائم ہم سب جنے چائے پرانٹے کھاتے ہیں لیکن رات کی سبجی ہوتی ہے سوکی بچی بھی تو اس سے میں کھا لیتی ہوں بھاری ہوتی چائے پرانٹے ہی اچھے لگتے ہیں مجھے بھی اور یہ میری حالو گو بھی کی سبجی ہے اور اس کی پاپا کے لیے میں نے ناستا تیار کر چکی ہوں میرے پرانٹے بھی سکے تیار ہو گئے ہیں دیکھو کیسے پھول رہی ہیں آپ بھی آٹا گنگنے پانی سے گندہ کرو تو روٹی پرانٹے کچھ سفٹ ملام آتے ہیں موسیقی